آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقم خون حسین بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل کے لئے بلند ترسالہ وآلہ آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے مومنین پچھلے سال اس مجلس آزا میں موجود تھے اس محرم میں ایسی ہی صفحہ عذاب اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لئے صلوات پڑھیں جہاں جہاں بھی صفحہ عذاب اچھی ہے پروردگار سب کی حفاظت فرمائے اور جو جو ہمارے مومنین جوان سکوٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں سب کی حفاظت کے لئے بلند ترسالہ وآلہ وسلم مومنین کے دلوں کو یہ افتراب کی فضا ختم ہو پروردگار جہاں جہاں بھی اہل ایمان اہل انتظار موجود ہیں خدا ان سب کے دلوں کو ان کی روحوں کو آپ اس میں ملائے اس دعا کی قبولیت کے لئے صلوات پڑھیں گے جن جن ممالک میں مومنین موجود ہیں دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے شیعہ ملتیں اسلامی ملتیں جو ظلم کا شکار ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائے بالخصوص جو حالات علمی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں مملکت پاکستان پروردگار سب اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے حیرت کے لئے صلوات پڑھیں گے محمد بیپنا حاجات ہیں بیپنا حوائج شریعہ بیپنا دعائیں آپ کے دلوں میں حاضرین کے دلوں میں اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے خدا دلوں کے حال بہتر جانتا ہے سب کی حوائج شریعہ کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مریض ہیں گھروں میں پروردگار انہیں شفاہ دے اسی طرح بے اولاد ہیں انہیں پروردگار اولاد سالح عطا فرمائے جن کے بچے جوان ہیں پروردگار ان سب کو یوسف زہرہ کا سر اس دعا کی قبولیت برمحمد و اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی جعل الحمد مفطاحا لذکره وسببا لمزید من فزده ودلیلا على اعلائی وعزمته والسلات والسلام المعسومین المنتجبین المزلومین سیما بکیت اللہ وکی یوم یوم الدین اما بات فقد قاد اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجیم وقوله الحق وہو اسکل قائل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَا مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفِ الْقَدْلِ إِنَّهُ قَانَا مَنْ سُورَا سَوَقْنِ وَلَا اللَّهُمْ صَلِعَيَا حَمَّدْ قَالِ مُحَمَدْ اس پر برکت مجلس کا آواز مولا کی سلامتی کی دعا کے ساتھ سمن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے قلیق الحجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلى اللہ فِي قَازِ حِصَّا وَفِي قُلْ حِصَّا وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَاعِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا اتَّا تُسْكِنَهُ مَعَرْزَكَ تَوْوًا وَتْمَتْتِيَهُ فِي حَا تَلِيلًا وِرَحْمَتِكَ يَا وَرَحْمَلُ وَرَحِبِينَ سَلَاقْبَنِهُ وَنَاصِرًا وَسَلْتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ مظلومِ کربرا کی صفحہ آزاد پہ آکے غمِ حُسین کی عبادت سے اپنے سوال کا آواز کریں یہ ہماری خوش نصیبی ہے عام طور پر دیگر جو کے لوگ ہیں ہمارے بھائی ان کے ذہنوں میں یہ سوال تو پڑتا ہے کہ ہر سال اس طرح گریہ کی احزادہ ہی کی ہمارے بچے بھی ہمارے جوان بھی اس قسم کے سوالات رکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ بہت ساری چیزیں بہت سارے عبامات بعض وقت بیدا ہوتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے حدف کیا ہے آیا یہ ایک صرف اور صرف رسم ہے یا اس کے بیچے کوئی ایک مقصد بھی ہے سب سے پہلے میں بہت ہی مخصر انداز ہے چونکہ میرا موضوع بزات خود ایک دولانی موضوع ہے جو دس دن چلے گا معرفت امام زمان اجلاللہ خارج و شریف اور جدید دور کتاب اور اس موضوع کے حوالے سے میں نے مولا کے حوالے سے بنیادی جو ضروری بحثیں ہیں وہ آگستانت میں انشاءاللہ بیان کرنی ہے ظہور کی بات ہوگی غیقت کی بات ہوگی رجت کی بات ہوگی انتظار کی بات ہوگی بہت کچھ بیان ہوگا حتی کہ آپ احباب بھی اگر اس میں شرکت کرنا چاہیں اپنے کوئی سوالات رکھتے ہوں تو بشاک مجھے دے دیا کریں کہ انشاءاللہ ان سوالات کی روشنی میں انشاءاللہ اس موضوع کو اس طرح آگے بڑھائیں گے کہ کہ ظہرہ کے لال کی خصوصی نگاہ جو ہے وہ ہمارے انشاءاللہ شامل حال ہوگی تو یہ عام طرح پر سوال تو ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ہر سال اس گریہ کی اس ازاداری کی اس کا حدف کیا ہے اصل میں وہ حدف جو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں اور یہ تمہیدی بحث جو ہے وہ اس کے شروع کی ایک سیدھا سا جواب جو اس کا ہے ہم کوئی لمبی چوڑی کوئی فلسفی بحث نہیں کریں گے کوئی بہت زیادہ اسے پہچیدہ اور عالمانہ انداز سے نہیں بہت ہی سادہ سے انداز سے اس کا جواب دیں گے کہ ہم اس لیے ازاداری کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں رسول سے محبت ہے چونکہ وہ ازاداری کرتے تھے ہم اس لیے مولا حسین کی ازاداری کرتے ہیں یعنی یہ محبت رسول ہے بلکہ اسے یوں کہیں گے کہ یہ اصل میں لبیک یا رسول ہے لبیک یا رسول کے نعرے تو لگتے ہیں تو یہ اصل میں وہی لبیک یا رسول ہے چونکہ سب سے پہلی ازاداری جو اسلام کے اندر ہوئی البتہ ازاداری کی تاریخ تو بہت تولانی ہے حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے سب سے پہلی ازاداری جو ہے وہ خود ہمارے پیغمبر نے کی تھی بارہا کی جب سید شہدہ کی ولادت ہوئی ہے یہ تو فریقین کی تواریخ میں لکھا ہوا ہے اس وقت بھی جبرائیل آئے اور جب کبھی سمرے کائنات مولا کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے حسن مشتبہ کے تو لب چونتے تھے لیکن ان کی گردن پہ بوسہ دیتے تھے اور پوچھا جاتا تھا تو گریہ کرتے تھے بارہا ایسا ہوا ہے بارہا یہ ازاداری بپا ہوئی ہے بالخصوص بطور مثال جب وقتِ ولادت ہوئی جب مولا دنیا میں تشریف لائے نام بھی رکھا گیا آزام بھی دی گئی اقامت بھی کہی گئی تو اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے پروردگار کا یہ پیغام دیا کہ پروردگار بھی تمہیں اس مولودِ مبارک کی مبارک دیتا ہے لیکن اے رسول تو جانتا ہے کہ تیری ہی امت اسے شد فورات پر پیاسا اور تنہا شہید کرے گا اب جب یہ سنا تو فرماتے ہیں آتک تولوہو امتی کیا میری امت اللہ اکبر فرمایا کہ وہ میری امت نہیں ہوگی میں ان سے بری ہوں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا پروردگار بھی ان سے بری ہے جبرائیل نے کہا میں بھی ان سے بری ہوں پیغام بر آتے ہیں اور بی بی کی خدمت میں سیدہ کونین کی خدمت میں یہی ماجرہ بیان کرتے ہیں تو روایت میں ہے کہ فبقت فاطمہ بی بی نے گریہ کیا ہے عجیب مولود تھے کہ خوشی کا سما اپنی جگہ لیکن کیسی خوشی ہے جو گریہ میں تبدیل ہوگی اس کے بعد فرمایا کہ یا فاطمہ کلو این باقی یوم القیامہ اے فاطمہ روز قیامت ہر آنکھ روئے گی لیکن یہ میرا وعدہ ہے تو اس سے لیکن ایک آنکھ کبھی بھی نہیں روئے گی کونس سے بقت اللہ مصاب ان کی مصیبتوں پر مسائب پر گریہ کریں گی وہ کبھی بھی نہیں روئے گی فرماتے ہیں کہ فَإِنَّا زَاهِقَةٌ مُسْتَبْشَرَ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ روز قیامت یہ آنکھ جنت کی بشارت سے خوشحار ہوگی تو ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس لئے عزاداری کرتے ہیں چونکہ ہمارے رسول نے عزاداری کی اور دوسری جو وجہ ہم آپس میں اہلِ ایمان اہلِ انتظار جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اصل میں ہم اس لئے عزادار ہیں کہ چونکہ ہمارا ایمان عزادار ہے ہم اپنے ایمان کی اتباہ میں عزاداری کرتے ہیں اب بیپنا اس کا سواب ذکر ہوا گناہوں کی بخشش ہے اس میں کوئی شک نہیں عزاداری کے بیپنا برکات ہیں گناہ سگیرہ کبیرہ بخش جاتے ہیں انسان پاکیزگی کی حالت کو اپنا لیتا ہے بیپنا اس کی برکات ہیں لیکن یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ بنیدی طور پر ذہن میں رہے کہ یہ بخشش اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم واجبات انجام دیتے ہیں یا واجبات انجام دینے کا تہیہ کر چکے ہیں اس وقت یہ پاکیزگیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں جیسے بہت بڑی شخصیت عیت اللہ خوی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ واجبات جو ہیں وہ زمین کی ماند ہیں اور مستحبات وہ چیز ہے کہ جو زمین پر کاشت کی جائے پیداوار کی شکل میں تو اگر زمین ہوگی تو مستحبات اس پر کاشت ہوں گے اگر زمین ہی نہ ہو توجہ ہے نا میرے طرف اگر وہ زمین ہی نہ ہو تو لہذا اگر واجبات انجام دیتے ہیں تو یہ ساری برکات ہم میرے شاملے حال ہوں گی اور اگر نہیں دیتے تھے تو یہاں آکے توبہ کی جائے اور تحیہ کی جائے واجبات کو انجام دینے کا تو یہ ساری برکات جو ہیں وہ شاملے حال ہوں گی یہ ساری برکات ہیں لیکن حدف نہیں ہے اب میں آ رہا ہوں ایسا ایسا اپنے موضوع کی طرف کہ آزاداری کو ہر سال بفا کرنے کا حدف کیا ہے اس کا حدف زمانے کے ایمام سے مربوط ہونا چاہیے ہر ایمام کے زمانے میں جو بھی عبادت ہوتی ہے چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو روزہ کی شکل میں ہو حج کی شکل میں ہو ازاداری کی شکل میں ہو اگر اس کا زمانے کے ولی سے ربط نہ ہو تو وہ عبادت تو ہے لیکن روح کے بغیر حدف کے بغیر اس کے کچھ نہ کچھ برکات تو ہیں لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوتی اس دور میں غیبت کے زمانے میں ہماری تمام عبادتیں ہمارے تمام آمال وقت کے ایمام کے ساتھ مربوط ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی اتباع میں کرتے ہیں اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہے اگر یہ نیت ہمارے قل میں ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں روحانی طور پر مضبوط ہو جاؤں صاحبِ تقویٰ ہو جاؤں کہ میں اپنے مولا کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکوں پھر یہ نماز جو ہے بہدف ہے جتنے بھی عمال ہوں ازاداری کا بھی یہی ہے کہ میں ازاداری میں اس لیے جا رہا ہوں اس لیے ازاداری بپا کر رہا ہوں اس لیے شرکت کرتا ہوں تاکہ ازاداری یہ درسگاہ حسینی جو ہے اس میں میرے آقائد بہتر ہوں میرے عمل میں تبدیلی ہو میرے اخلاق میں تبدیلی ہو تاکہ میں اپنے زمانے کے امام کا بہتر سے بہتر ناصر منسکوں پھر یہ ازاداری جو ہے یہ حدف رکھتی ہے یہ روح رکھتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ازاداری کے اندر ہم جو کردار بیان کرتے ہیں ہر سال وہی مسائب جو باہر پر پڑے جاتے ہیں آپ اگر غور فرمائیں مثلاً حبیب کا مسائب پڑا جاتا ہے مثلاً جنابِ حر کا مسائب پڑا جاتا ہے حضرتِ عبو الفضل عباس کا مسائب پڑا جاتا ہے جنابِ علی اکبر کا مسائب یہ بار بار جو ہم مسائب پڑتے ہیں اور سنتے ہیں اس کا ایک حدف ہے وہ حدف یہی ہے کہ آج بھی ایک حسین موجود ہے زمین پر اور ایک کربلا بپا ہونے والی ہے اور اس کے لیے ناصر چاہیے اور کیسے ناصر چاہیے وہ درسگاہ حسینی بتائی وہ درسگاہ حسینی ہمیں بتاتی ہے کہ ناصر کیسے بنا جاتا ہے اور کس طرح اپنے امام سے وفا کی جاتی ہے اور کس طرح اپنے امام پر جان دی جاتی ہے مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ماتم گریہ ہے ازاداری ہے لیکن اصل میں بہت ہی توجہ چاہوں گا کہ ہمارا جو سینے پہ ہاتھ مارنا ہے یہ اظہار نسرت ہے کہ مولا یہ سینہ یہ جان یہ کلب آپ پر فیدہ اور اس کے علاوہ اس کا حدف کیا ہے تمام تر ازاداری کے جتنے بھی آمال اور عبادات انجام دیتے ہیں داروا کے وقت کے حسین کی نسرت کے لیے انجام دے رہے ہیں پھر یہ حدف رکھے گی پھر یہ رسم نہیں ہے پھر یہ عبادت ہے پھر یہ فریضہ کی آدائیگی ہے پھر یہ ایک مقصد ہے محرم بپا کرنا ہے جس کے اندر اصول و فرو بیان ہونے ہیں جس کے اندر مقصد حسین بیان ہونا ہے اور ہم نے اسے سننا ہے اور زمانے کے حسین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے چونکہ مولا کو وہ شیعہ چاہیے نا کہ جن کا عقیدہ مضبوط ہے جن کا عمل مضبوط ہے جن کے اخلاق مضبوط ہیں اور جو تیار ہیں اور جن کے دلوں میں حسرت ہے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آج بھی اسی حسین کا وارث ہمارے درمیان موجود ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد یہ گاڑی کا نمبر ہے ایک ٹو ون یہ غرط پر جوئی ہے جس کی بھی ہے وہ گاڑی وہاں سے ہٹا دیتی سلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد 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 یہ جو آیا آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا سورہ اسرا کی تیتیس نمبر آیا ہے کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ظلومہ کہ جو ہستی ناحق قتل کی گئی ہے جو بھی ناحق قتل کی گئی ہے فقد جعلنا لیولیہی سلطان ہم نے اس کے وارث کے لیے سلطنت طاقت اور حکومت قرار دی فلا یسرف فل قتل وہ قتل کرنے میں اسراف نہ کرے انہو کانا منصورا اور یہ وارث وہ ہے جو منصور قرار پایا ہے یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو مولا امام زمان اجلاللہ فرج و شریف کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تقریباً ہمارے جو ماہرین ہیں علماء ہیں دو سو سے زیادہ آیات جو امام مہدی اجلاللہ فرج و شریف کے بارے میں نازل ہوئیں دو سو سے زیادہ آیات قرآن وہ ہے جس کے اندر خوشکتر کا ذکر ہے قرآن جس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل کا ذکر ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ہستی کا ذکر نہ ہو کہ جس نے مشرق سے مغرب تک قرآن کو نافذ کرنا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب مولا کی حکومت بپا ہوگی اور پروردگار ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے ہماری آنکھیں دیدار مولا سے مشرف ہوں کہ جب ان کی حکومت بپا ہوگی تو روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کی حکومت کو چند ایک نام ملیں گے اُس زمانے میں مومنین جو ہیں چند ناموں سے مہدی کی حکومت کو یاد کریں گے ایک تو یہی ہے کہ یہ مہدی کی حکومت ہے لیکن ایک جو نام ان کو ملے گا وہ یہ ہے کہ دولت القرآن مہدی ہم پر حکومت نہیں کر رہا قرآن ہے جو ہم پر حکومت کر رہا مولا نے قرآن کو نافذ کرنا ہے جہاں ناجر بلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کہ جس کو تم نے ہوائے نفس کے پیچھے لگایا ہوا ہے اپنی ہوائے نفس سے جس کی تفسیر کرتے ہو قرآن پر اپنی آراء کو مقدم کرتے ہو جب میرا بیٹا آئے گا تمہاری ہوائے نفس اور تمہاری آراء کو قرآن کے تابع کر دے گا پھر قرآن حکومت کرے گا تو ایک نام مولا کی حکومت کا دولت القرآن ہے اور دوسرا جو نام ہے اب چونکہ ناموں کا ذکر آ گیا تو میں وہ بھی ساتھ ذکر کر دوں دوسرا جو نام ہے جب مولا کی حکومت قائم ہوگی تو دوسرا نام روایات میں آتا ہے کہ اسے دولت و زہرہ کہا جائے لوگ کہیں گے مہدی حکومت نہیں کر رہے بلکہ ہم پر سیدہ کعنین زہرہ حکومت کر رہی ہیں سلوات پڑھنے بار محمد و عالم حمد کیونکہ یہ حکومت وہ حکومت یہ عرضوں کو پورا کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ جب امیر المومنین کا حق چھینا گیا سب سے پہلی ناصرہ جنہوں نے قیام کیا تھا امیر المومنین کے لیے وہ یہی بی بی تھی یہی بی بی تھی انہوں نے بتایا کہ امام کے لیے قیام کیا جاتا ہے آج ہم اہل انتظار کے لیے بی بی کے اس عمل میں بہت بڑا درس ہے امام کے لیے قیام کیا جاتا ہے قیام کیا جاتا ہے گھروں سے نکلایا جاتا ہے مولا کے ناصر کس سے درس لیں گے یہی عمل تو ہے یہی چیزیں تو ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہماری مجالس ہمارے تمام پروگرام درس ہیں نصرت کے کس کی نصرت کے امام وقت کی نصرت کہ ہم نے جب بی بی کا بھی ذکر کرنا ہے ان سے بھی درس لینا ہے اور کہتے ہیں جب بی 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 بہتاب ہوا کرتی تھی جب دیکھتی تھی کہ گھر سے نکلتی ہوں انصار کے دروازوں پہ دستک دیتی ہوں لوگوں کو غدیر یاد دلاتی ہوں لیکن نہیں آتے وہی چار آدمی جو ہمیشہ آتے تھے تو اس وقت جبرائیل آئے اور بی بی کو مہدی کی بشارت سے ان کے دل کو تسکین دی یہ امام کی بشارت تھی کہ جس سے بی بی کے دل کو سکون ہوا خدا نے واضح کر دیا کہ اے زہرہ تو اتنی پریشان نہ ہو تیری ہی نسل سے تیرے بیٹے مہدی کو ظاہر کروں گا جو تیری ساری حسرتوں اور عارضوں کو پورا کرے گا تو چاہتی ہے ولی حق کی حکومت قائم ہو وہ ولی حق کی مشرق سے مغرب حکومت کو قائم کرے گا اور مولا کا ذکر تو اتنا تسکین بخش ہوتا تھا اللہ اکبر کہ ہمارے عائمہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم حد سے زیادہ بڑھتے تھے اور شیعہ پریشان قائم آل محمد کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ ان کے دلوں کو سکون تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہ یہ ذکر زہرہ کے قلب کے سکون کا باعث بنا پوری تاریخ میں ہمارے عائمہ کے اپنے سب منتظر تھے جس حسی کے زمانے میں ہم ہیں ان کا انتظار آپ جانتے ہیں کب سے ہو رہا ہے اللہ سورہ انبیاء کی ایک سو پانچ نمبر آیت تو یہ بتاتی ہے کہ صرف مسلمان انتظار کر رہے ہیں اہل زبور بھی انتظار کر رہے ہیں وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورْ مِنْ بَعْدَ الزِّكْرِ پروردگار فرمارا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد یہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ مولا پر دو سو سے زیادہ آئیتیں ہیں یہ ایک اور آئیت آپ کی خدمت میں حدیہ کی جاتی ہے کہ پروردگار فرمارا ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ تورات ہے یعنی پہلے میں نے تورات میں کہا اور اس کے بعد زبور میں لکھا اور اب یہ آئیت کس کی ہے سورہ انبیاء کی یعنی قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے یعنی تین آسمانی کتابوں میں خدا جو ہے اس عظیم حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے وہ کیا کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَا عَبَادِيَ السَّالِحُونَ کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے زمین کے وارث بات زمین کی ہو رہی ہے کسی چھوٹی سی مملکت کی بات نہیں ہو رہی زمین کے وارث بات زمین کی ہے اس سے پہلے بھی صالحین کی حکومتیں بپا ہوئی ہیں حضرت دعود کے زمانے میں ہوئی حضرت سلمان کے زمانے میں ہوئی خود حضرت موسیٰ خود حضرت نوح کچھ نہ کچھ حکومتیں بپا ہوئیں اور ہمارے پیغمبر نے بھی کی ہے لیکن کوئی حکومت پوری زمین پر نہیں تھی سب سے عظیم و شان حکومت جو تھی وہ حضرت دعود و سلمان کی تھی اتنی بڑی حکومت کہ ہوا بھی مسخر ہے جنات بھی مسخر ہیں پرندے بھی تابع ہیں آپ نے سنا ہے پڑا ہے بڑی تھاکتور حکومت تھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز اُڑڑے ہیں اس زمانے میں بھی جہاز اُڑا کرتے تھے اس زمانے میں بھی حضرت سلمان ہزاروں کی افواج کو لے کر تخت پر بیٹھتے تھے اور تخت ہوا میں اُڑتا تھا اس زمانے میں بھی یہی کچھ تھا اب اسے موجزہ نہ کہیں آج بھی ہم نے ہوا کو اپنے علم سے تسخیر کیا ہوا ہے سلمان اور دعود کے زمانے میں بھی علم تھا جس نے لوہے کو موم کیا اور ہوا کو تسخیر کیا ہوا تھا وہ عظیم و شان حکومت ہو سکتا اب تک اس کی نظیری نہ ہو لیکن وہ حکومت بھی پوری زمین پر نہیں تھی تو اے پروردگار تو کس حکومت کی بشارت دے رہا ہے کہ پوری زمین پر ہو اب ہم احادیث اور روایات کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں محمد و عالم محمد فرماتے ہیں کہ یہاں صالحین سے مراد ہم المہدی و انصارہو کہ اس سے مراد ہمارے قائم مہدی اور ان کے ناصرین ہیں سلوات پڑھے بار محمد و عالم محمد موضوع پہ گفتگو میں نے شروع کر دی ہے معرفت کے موضوع پر اور بہت سارے سوالوں کا انشاءاللہ جواب ملنا شروع ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی نکتہ رہ جائے گا تو انشاءاللہ اس کو بعد میں ایک نکتہ جو اس آیت کے اندر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پروردگار نے فرمایا کہ زمین کے وارث ہیں یہ نہیں کہا زمین کے حاکم توجہ چاہوں گا کہا زمین کے وارث زریف سا نکتہ ہے چونکہ اگر حاکم کہتا پروردگار تو حکومت تو آنے اور جانے والی ہے کبھی حکومت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی جیسے ایک زمانے میں دعود و سلمان کی حکومت تھی اب نہیں ہے پیغمبر کی حکومت تھی اب نہیں ہے لیکن لفظ جو پروردگار کی طرف سے آیا ہے امام مہدی اور ان کے انصار کے لیے وہ وارث زمین ہے وارث یعنی آپ خود جانتے ہیں کہ وارث مراث کا مالک ہوتا ہے یعنی جب یہ حاکم ہوں گے تو پھر یہ بن جائیں گے پھر حکومت کیامت کیامت تک اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئمہ نے قصص سے یہ کہا کہ جنہوں نے حکومت کرنی ہے کر لو جس قوم نے جس قبیلے نے کرنی ہے کر لو کیونکہ جب ہمارے قائم نے حکومت بپا کرنی ہے تو پھر تم یہ نہیں کہو گے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم بھی اسی طرح عدلِ الٰہی کو جانتے ہیں پہلے جنہوں نے کرنی ہے کر لو کیونکہ جب ہماری حکومت بپا ہوگی تو پھر یہ قیامت تک ہوگی حکومت اور پروردگار ہم سب کو یہ حکومت دکھائے انشاءاللہ سلوات پڑھنے بار محمد و عالم حمد اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بعض کا جوان ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ مولا کی حکومت یہ کتنا عرصہ تک رہے گی یعنی قیامت اس کے فوراں بعد آ جائے گی نہیں مولا جو ہیں ایک سلسلہ حکومت کو بپا کریں گے جس کے پہلے حاکم مہدی زہرہ ہوں گے یہ پہلے حاکم ہیں یہ پہلے حاکم ہیں اب ان کی حکومت کتنا عرصہ ہوگی مختلف روایات ہیں لیکن صحیح ترین جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ مولا کی حکومت جو ہے وہ ستر سال ہوگی جیسے بعض روایات میں ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم سات سال حکومت کریں گے اور ان کا ہر سال تمہارے دس سال کے برابر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ستر سال ہے اب یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ جو فرمایا کہ ہر سال دس سال کے برابر ہوگا یعنی سالوں کا نظام بدلیں گے کہ اس زمانے میں ہر سال ایک سو بیس مہینے کا ہوگا یعنی ہمارے حکومت کے سات مراحل ہوں گے کہ ہر مرحلہ دس سال پہ مشتمل ہوگا اب یہ ایک الجن ہے باقی یہ تو جب ظہور فرمائیں گے تو یہ الجن حل ہوگی لیکن ان کی حکومت ستر سال ہے آیا ان کے بعد قیامت بپائے ہیں نہیں قیامت ابھی بہت دور ہے احادیث یہ کہتی ہیں کہ ان کے بارہ وسیع آئیں گے خلفہ اسنعشر مہدی روایات میں ہے مولا کے آگے سے بارہ وسیع آئیں گے جو قیامت تک اس حکومت کو بپا کریں گے بہت طولانی عرصہ یہ حکومت ہوگی دنیا جس حکومت کا انتظار کر رہی ہے وہ کوئی ساٹھ ستر سال کے بعد اتنا عظیم دور اتنا سنہری دور کہ جس کے انتظار میں ہزاروں سال گزر گے اب وہ اتنا مقصر تو نہیں ہونا چاہیے نہیں بہت طولانی دور ابھی موجود ہے بعض دفعہ یہ مسائل جیسے کرونا کے پیش آئے کبھی حج بند ہونے کے بعض دفعہ لوگوں نے یہ سوال کیے کہ آیا ہم آخر زمان میں ہیں بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو نہیں میرے عزیز بھائی اور مومنین ابھی تو ہمارا سنہرہ دور باقی ہے ابھی تو آخر زمان باقی ہے آخر زمان جو ہے وہ ایمان کے دور سے شروع ہوگا اور وہ خود جو ہے وہ ہزاروں سال پہ مشتمل ہے ابھی دنیا نے قیمتی ترین سنہری ترین زمانہ دیکھنا ہے ابھی تو ہم غیبت کے زمانے میں ہیں ابھی ظہور کا زمانہ باقی ہے یہ جو مشکلات ہیں آفات ہیں بیماریاں ہیں یہ مسائل ہیں یہ نزدیک تو کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں اور شاید ضروری بھی ہوں لیکن دنیا کا اختتام نہیں ہوتا ابھی نہیں ہوگا ابھی دنیا نے بہت تو لانی عمر کرنی ہے میں بلکہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل صرف ہمیں تنبیہ کرنے کے لئے یہ بیدار کرنے کے لئے ہیں ہوش میں لانے کے لئے ہیں چونکہ دنیا کے اندر کچھ بڑی بڑی طاقتوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ہم خدا بن چکے ہیں جو کچھ بھی انسانوں کے ساتھ کریں ہم کر سکتے ہیں اور کچھ نے تو اللہ مہدی ازارہ کو للکارنہ بھی شروع کر دیا تھا تو اللہ نے ایک نامعلوم مجاہد کو بھیج کے بڑے بڑے ممالک کی ناک کو خاک سے رگڑ کے بتا دیا کہ تم تو میری نادیکھنے والی چیز کے مدد مقابل بھی آجز ہو چکے ہو کہاں میری حجت اور مہدی کہ جو میرے تمام علوم کا وارث ہے اس کا تم کیسے مقابلہ کرو وہ تو پروردگار کے تمام علوم کے وارث ہیں یہ حقیقت ہے کہ مولا کے بارے میں یہ تعبیر ہے اور یہ تعبیر خود سرور کائنات رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی اللہ کے تمام علوم کے وارث ہیں یعنی وہ تمام علوم جو پروردگار نے بشر کو دینے ہیں ان کے وارث ہیں اس لیے تو ہم جب روایات میں مولا کا زمانہ ظہور دیکھتے ہیں تو بڑا انسان حیران ہو جاتا ہے جب ظہور کی کیفیتوں کو پڑتا ہے کہ مولا نے سات مہینے میں مشرق سے مغرب تک جو ہے پوری زمین کو اپنے اختیار میں لے لینا سات مہینے میں اب آپ توجہ فرمائیے گا اس وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور ملک موجود ہیں جن کو یہ ازام ہے کہ ہمارے پاس برطرین ٹیکنالوجی ہے وہ ایک کمزور سے ملک پر حملہ کرتے ہیں ویتنام ہے افغانستان ہے عراق ہے لیکن اس پر اپنا تسلط باقی نہیں رکھ سکتے تو جس نے آنا ہے اس نے امریکہ جیسے ملکوں پر بھی اپنا تسلط باقی رکھنا ہے تو آیا یہ موجزے سے ہوگا کیسے ہوگا یہ ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہ سوال ہے کہ مولا کیا کریں گے آیا یہ کام خدا نے کرنا ہے یہ موجزات سے ہونا ہے ایک شخص مولا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جب قائم آئیں گے تو پروردگار ایک ہی رات میں ان کے سارے کام ٹھیک کر دے گا ایک ہی رات میں جیسے آج بھی ہمارے اکثر مومنین اسی انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں اور گھوڑے پر سوار ہوں گے ایک ظلفکار ہوگی ظلفکار کو ہوا میں لہرائیں گے ساری بڑی بڑی دنیا کی شیطان طاقتیں جو ہیں وہ شکست کھا جائیں گی مولا جو ہیں وہ ایک ہی رات میں سارے امور پہ مسلط ہو جائیں گے اس قسم کے خیالات اس دور میں بھی تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب یہ بات سنی تو چھٹے مولا کے چہرے پہ ناغواری کے آسحار آئے کہنے لگے خدا کی قسم ایسے نہیں ہوگا اگر قرار یہ ہوتا کہ اللہ نے ہی سارے کام ایک رات میں ٹھیک کرنے ہوتے تو خدا یہ کام اپنے حبیب کے لیے کرتا توجہ جاؤں گے اس سارے سوالوں کا جواب ہے فرمایا کہ پروردگار یہ سارے امور اگر اس نے خود ٹھیک کرنے ہوتے تو پھر وہ یہ کام اپنے حبیب کے لیے کرتا رسول اللہ نے حکومت کو بپا کرنے کے لیے عرب پر کتنی زحمتیں برداشت کی کتنی تکلیفیں سہیں کتنے شہید دیئے کتنے زخم کھائے فرمایا کہ اگر خدا نے کرنا ہوتا تو پھر ان کے لیے کرتا فرمایا نہیں ہرگز ایسا نہیں میں اپنے قائم کے ناصروں کو دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر کہ جو سواری کی حالت میں اپنے امام کے حکم کی اتبا میں اس طرح کوشہ ہیں اور تسبیع خدا میں بھی مشغول ہیں اور ان کے جسموں سے خون پسینے کی طرح بہ رہا ہے امام نے یہاں مولا کے ناصروں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیئے اگر خدا نے یہ سارے کام کرنے ہوتے تو ایک سادہ سا سوال ہے تو پھر اتنا عرصہ غیبت کا کوئی فلسفہ نظر نہیں آتا غیبت کا فلسفہ جو ہے وہ ناصروں کی تیاری ہے وہ تشیعیو کا اپنے امام کی طرف توجہ پانا منتظر بننا اور اپنے آپ کو نصرت کے لیے تیار کرنا ہے اور بہترین تیاری کی جو جگہ ہے وہ یہی درسگا حسینی ہے سلوات پڑھیں بار محمد و عالم میں بار بار کہوں گا کہ ہماری ازاداری کی روح نصرت امام زمان ہے اب وہ امام امام رضا ہوں امام صادق ہوں جس امام کے زمانے میں ہوں سید شہدہ کی ازاداری اس کی اگر نصرت پہ تمام نہ ہوتی ہو اس سے وعد کہ برکات تو ہیں لیکن حدف نہیں ہوگا اور آج ہم جس حسی کے زمانے میں ہیں ہماری تمام باتیں بالخصوص یہ درسگا حسینی کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کی نصرت پہ ختم ہو اب جب یہ حکومت بپا ہوگی تو اب رہیں گے کیا میں نے اس کا جواب دے دیا وہ علم ہے امام علم کی بدولت دنیا کے دیگر تمام ممالک پر تمام ریاستوں پر قبضہ کریں گے وہ علم ہے ابھی بھی آپ خود اہل فاہم ہیں ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی اس وقت بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی لڑائی ہو تو جیتنے کا میار کیا ہے علم ہے ٹیکنولوجی ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے یہی تو ہے وہاں بھی یہی ہے اچھا میں ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں کہ انشاءاللہ اس نکتے سے بھی آپ لطف اندوز ہوں گے مولا علی ہر لڑائی میں جیتتے تھے توجہ جاؤں مولا علی جو ہیں وہ ہر لڑائی کے اندر دشمن کو کیسے شکست دیتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی علم تھا دشمن کو اگر بیس طریقے آتے تھے لڑنے کے علی کو سو طریقہ آتا تھا لڑنے بہت توجہ جاؤں گا کچھ کہتے ہیں ظلفکار کا کمال ہے ظلفکار تلوار ہے جو علی کے ہاتھ میں ظلفکار ہے کمال سارے مولا علی کی ذات میں تھے دشمن نے اپنے بیس دعو جو ہیں وہ عزمان لیے مولا نے اس کا دفاع کر لیا لیکن جب مولا نے اپنا حملہ کیا اب اس سے غلبہ دیتا ہے حشام کا زمانہ تھا ہمارے پانچویں مولا اُس زمانے میں درس شروع کی ہوئے تھے مدینہ کا بہت بڑا مدرسہ مولا نے جس کی تاسیس کی درس پڑھا رہے تھے حشام جو ہے بنی امیہ کا ایک ظالم بہتر فاسق و فاجر بادشاہ مولا کو بلایا جاتا ہے مدینہ سے دمشق اب اس نے ماہر تیر انداز اکٹھے کی ہوئے ہیں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امام زمانہ کی فتح کا رمز جو ہے وہ کہا ہے اس کی طرف توجہ چاہوں گا اس نے عرب کے بڑے مشہور تیر انداز جو ہیں وہ جمع کی ہوئے تھے تیر چلا رہے تھی اور مولا کو اس نے بلایا اب اس کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو شیعوں کا امام ہے کہ جس کا کام ہی درس پڑھانا اور تملیغ کرنا ہے اور جس نے آج تک کبھی کسی سے کوئی جنگ بھی نہیں کی آج میں ان سے کہوں گا کہ یہ بھی اپنی مقدب اہل بیعت کے ماننے والوں کی توہین ہوگی اور مقام امامت کی بہترامی اب اس کا جو بھی پلان تھا ماہرین تیر انداز موجود ہیں اور تیر چلا رہے ہیں اور امام سے اس نے کہا کہ آئیے آپ بھی چونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے دادا علی اپنے زمانے کے بڑے شجاہ تھے اور آپ کے دادا حسن حسین عباس حمزہ یہ سب ماشاءاللہ بڑے شجاہ تھے آپ بھی آئیں تیر چلائیں مولا نے فرمایا کہ مجھے اس سے معاف کر ایک دفعہ مولا نے مازد خائی کی لیکن وہ اسرار کیا جب بے حد اسرار کیا تو اب دنیا نے اس کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ امام نے بعض کتابوں میں ہیں بعض روایات میں پانچ بعض میں ہے سات سات تیر اس انداز سے چلائے کہ ایک تیر جو اپنے نشانے پہ لگا دوسرا تیر اس کی پشت پہ لگا اور تیسرا اس کی پشت پہ اور چوتھا اس کی پشت پہ کہ ایسا تیر کے اس زمانے کے جو بڑے بڑے تیر انداز سے وہ قدموں میں گر گئے کہ اس سے بڑا زمین پر کوئی تیر انداز نہیں ہے ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کرتے لیکن ہمیں علم تو ہے امام وہی ہے کہ جو ہر چیز میں برطر ہو ہر چیز میں ہر خوبی میں ہر فضیلت میں اپنے زمانے کا برطر ہو ہاں بظاہر اسے انجام دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو لیکن اس میں برطر صلاحیت کا حامل ہو ہم اسے امام کہتے ہیں اب یہاں سے واضح ہوا کہ ہمارے مولا کی فتح کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ مولا اور ان کے انصار اس زمانے میں برطرین ٹیکنالوجی سے مسلح ہوں گے چونکہ پروردگار کی طرف سے جو علوم انہیں حاصل ہوں گے وہ ایسے علوم ہوں گے کہ جن کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتے علم سے علم کا ٹکراؤ ہے مدد مقابل کے علم سے اور علم ہی ہے جو برطری دیتا ہے البتہ یہاں واضح رہے کہ فقط علم نہیں سات انصار کا عالی ترین اخلاق عالی ترین صفات بھی ہیں علم بدن کو تسخیر کرے گا امام اور ان کے انصار کی سیرت دشمنوں کی روحوں کو تسخیر کریں جس طرح بدن تسلیم ہوں گے روایات میں ہے کہ بہت ساری جگہ پہ لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی دشمن کی افواج جب امام اور ان کے انصار کو مسلح دیکھیں گی اور ان کی ٹیکنولوجی کو دیکھیں گی تو وہ کہیں گی ان سے لڑنا خود کشی ہے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے تسلیم ہو جائیں بہت ساری جگہ پہ دو جنگ کی ضرورت ہی بہت کم بہت سارے کم مقامات پر جنگ ہے ابتدا میں کچھ چند ایک جھڑپے ہیں ایک بڑی جنگ صوفیانی سے ہے اور اس سے بعد ایک بڑی جنگ یہودیوں سے ہے وہ بھی ویت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے اس کے بعد کوئی بڑی جنگ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی انسار کے لشکر جا رہے ہیں حکومتیں اور ان کی افواج تسلیم ہو رہی ہیں ایک تو افواج تسلیم ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر روایات میں مختلف ممالک کے اندر لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف بغاوت کریں گے جب وہ مہدی کا کردار اور ان کی حکومت اور ان کی عادلانہ سیرت کو جو شروع میں ابر رہی ہوگی اور چند ممالک میں مولا کی جب حکومت بپا ہوگی جب وہ ان کا کردار دیکھیں گے ان کی شیرت کو دیکھیں گے تو وہ اپنی اپنی ظالم حکومتوں کو خود گرائیں گے اور مولا کو پیغام بھیجیں گے کہ اے مہدی زہرہ اپنا کوئی ناصر بھیجیں جو آپ کی طرف سے ہم پر حاکم ہو ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد آل محمد آل محمد تو یہاں کوئی تلوار یا کوئی گھوڑے کا تصور نہیں ہے ہم نے کوئی پیچھے نہیں جانا ہم نے ہمیشہ آگے کی طرف قدم بڑھانا ہے تاریخ میں کبھی بھی انسان جو ہے پیچھے کی طرف نہیں بڑھا ہمیشہ تکامل ہوا ہے تہذیبوں کی ترقی ہوئی ہے آگے سے آگے ہم نے قدم بڑھائیں پیچھے کی طرف نہیں جائیں کوئی تلواروں کا زمانہ نہیں آنے والا کوئی پتھروں کا دور نہیں آنے والا زلفقار تبرک ہے جو مولا کے پاس ہوگی جس طرح دیگر تبرکات انبیاء لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے تلوار سے جنگ کرنی ہے ہاں بعض روایات میں آیا ہے کہ قائم بس سیف تلوار کے ساتھ قیام کریں گے وہ کن روایات میں وہ امام علیہ السلام اپنے زمانے میں جب لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ ہم نے قیام نہیں کرنا ہمارے قائم نے قیام کرنا ہے اور وہ بھی تلوار کے ساتھ تو اس کا حدف جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے قائم کا قیام مسلح ہے چونکہ اس زمانے میں سب سے برطرین اسلح تلوار تھا تو ائمہ تلوار کے ساتھ اس کی توصیف فرماتے تھے کہ یہ ہمارے قائم ہیں کہ جو قیام بس سیف کریں گے یعنی مسلح قیام کریں گے ورنہ آج ایک بچہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے رہیں گے موضوع اسی طرح بے ترتیب آگے بڑھتا رہے گا یہ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی اس آیت سورہ اسرہ 33 نمبر آیت ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ جو ناحق قتل کیا جائے گا آئمہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ناحق قتل کیا جائے گا فرمایا یہ ہمارے جد سید شہدہ تو ہیں کہ جو زمین پہ ناحق قتل کیا پروردگار نے ساتھ یہ بھی خبر دی ہم اس کے ولی کے لیے اس کے وارث کے لیے سلطنت اور طاقت قرار دیں گے کہ وہ اپنے جد کے خون کا انتقام لے اس لئے ہمارے آئمہ فرماتے تھے کہ ہم سب اولیاء دم ہیں ہم سب وارث ہیں اس خون کے لیکن جس نے انتقام لینا ہے وہ ہمارا قائم ہے اور یہ آئیت ان کو بیان کر رہی ہے اس کے اندر دو اور جملے ہیں جو واضح کر رہے ہیں مطلب کو اور بہت سارے سوالوں کا بھی جواب دے رہے ہیں اس کی تشریع جو ہے انشاءاللہ میں کل مزید کروں گا صرف آج موضوع کو شروع کرنا تھا پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو ولی دم ہوگا جو انتقام لے گا چونکہ مولا آئیں آئیں گے انتقام لینے کے لیے ان کا ایک فریضہ تو یہی ہے کہ وہ انتقام لے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو اپنا اعلان بھی سید شہدہ کے ذکر سے کریں گے ہماری روایات میں ہے کہ مکہ سے جب ظہور کا اعلان کریں گے اور اپنی پہچان کروائیں گے لوگوں کو تو اسی ذکر سے کریں گے کہ اے اہل عالم اے دنیا والو انہ جدل حسین میرا دادا حسین ہے کون حسین کے قتلو ہو اتشانہ کہ جسے پیاسہ زبا کیا گیا اس لئے تو کہتے ہیں کہ ظہور سے پہلے عزداری برقرار ہے حسین کا ذکر برقرار ہے چونکہ یہ ذکر جو ہے مہدی کی پہچان ہوگا اور یہی ذکر جو ہے ہمارے اس غم و غصہ کو ابھارے گا کہ جو مہدی کی نصرت میں تبدیل ہوگا یہی ذکر تو ہے کہ جو ہمارے اندر ان صفات کو ابھارے گا جو صفات ہم اس ذکر میں بیان کرتے ہیں شہدہ کربلا کی کہ ان صفات کی وجہ سے جب ہمارے اندر مولا کسر سے حبیب جیسی مسلم جیسی ہر جیسی ان لوگوں کی صفات کو پیدا ہوتے دیکھیں گے تو ظہور کریں گے مولا کن کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہم میں انہیں اصحاب کربلا کی صفات انہیں تجلیات کا انتظار کر رہے ہیں اور اس دردہ حسینی کو بار بار منعقد کرانے کا فلسفہ بھی یہی ہے مولا اپنا تعرف جو ہے وہ ذکر حسین سے کریں گے اور جب عراق کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے مجلس عذاب ارپا کریں گے وہ بھی کہاں حرم حسین کے سامنے وہی بین الحرم سب سے پہلے مجلس عذاب ارپا مجلس عذاب میں آپ سب عزیزوں اپنے بھائیوں مزرگوں سب کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور مہدوانہ انداز سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت ہی مقدس ذکر ہے ذکر حسین جب یہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے تو خدا کے لئے اس کے بعد اپنے قلب کو اپنے آمال کو اپنے دل کو اپنے امام کے حوالے کر دو پھر اس سے علودہ نہ ہونے دو آپ کو معلوم ہے ذکر کی عظمت کتنی ہے ایک دفعہ ہمارے چھٹے مولا پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے بار بار وہ کون سا ذکر ہے وہ کون سا اسم آزم ہے فرمایا وہ حسین ہی تو ہے ان کا نام ان کی شہادت کے بعد اسم آزم کا درجہ پا گیا اللہ حکر مولا نے کیا کربلہ کے اندر سب کچھ پروردگار کی بارگاہ میں دے دیا سب کچھ دے دیا اور اس دین کو بچا دیا کہ جو ہمارے پاس امانت ہے اور وہ دین جسے انہی کا وارث مشرق سے مغرب تک نافذ کرے گا اللہ ہمارا یہ ازاداری کی مجالس کو بپا کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عجیب جو لطف ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مولا کی نگاہیں ہم پر رہتی ہیں ہم جب مجالس میں آتے ہیں گریہ کرتے ہیں یا حسین یا حسین کی صداییں بلند ہوتی ہیں ماتم کرتے ہیں کتنی نگاہ فرزند زہرہ کی ہم پر ہوتی ہے اللہ اکبر میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ مولا کتنی توجہ رکھتے ہیں ہمارے بچوں جوانوں سب پر کہ بس اوقات کوئی ایسے گناہ ہم سے سرد ہو جاتے ہیں کہ جن گناہوں کا یقیناً کوئی عذاق ہونا تھا دنیا میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ حکایات ہیں بزرگاں نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے مومن جب تو کبھی گناہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا تو تو سو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیے بغیر سو جاتا ہے لیکن تیرا امام تیسے کتنی محبت کرتا ہے جن کے ذکر جن کے طرف توجہ ہو جاتی ہے ہماری توجہ نہیں رہتی اپنے مولا کی طرف عجیب سی بات ہے ہم ادھر بار بار مجلس اعظام میں بار بار یہ اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اور حسین تنہا نہ رہتے آج اسی حسین کا ٹکڑا ہمارے درمیان میں ہے اور وہ بھی اب بات ذکر کی آگئی تو میں اس کو بیان کرتا جاؤں عجیب سا ایک سما ہے ہمارے اندر کہ اگر ہم نے کبھی ذکر بھی کیا ہے تو آپ خود توجہ فرمائیے اگر کبھی مولا کا ذکر بھی ہوا ہے تو مجھے آپ خود بتائیے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو مولا کا ذکر ان کی دعا آخر میں کرتے ہیں یا سب سے پہلے کرتے ہیں خود یہی سے سمجھ جائیں بعض دفعہ ہمارے مومنین سوال بھی کرتے ہیں کہ کیوں ظہور نہیں ہو رہا وہ تو خدا جانتا ہے نا کہ اس قوم کی آخری دعا ظہور مہدی ہے پہلی دعا نہیں تو پروردگار مہدی کو اس قوم کے لیے اس دور کے لوگوں کے لیے ظاہر کرے گا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہلی دعا ظہور مہدی کی مانگیں گے اور کہتے ہیں کہ جب زمانہ ظہور آئے گا اس سے پہلے شیعہ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر گر کے یہی دعا کیا کریں گے کہ پروردگار ہمیں کچھ نہیں چاہیے بیماری تیری آزمیش ہے ہم اس پہ سبر کریں گے اولاد تیری امانت ہے تو نے دی ہے نہیں دی ہمیں کچھ نہیں چاہیے رزق کی کمی زیادتی کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا دور ہے کہ جس وقت مولا کے ظہور کی علامات ظاہر ہوں اور آج تو ایک عجیب سا سما ہے بس اوقات آپ میں سے اکثر احباب جو ہیں وہ اربعین گئے ہوں گے اور اگر نہیں گئے تو پروردگار اس رزق کی توفیق دے انشاءاللہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین وہ کہتے ہیں کہ انہی اربعین کے ایام میں اسی شب اربعین میں اسی قبہ کے پاس اسی گمت کے پاس سید و شہدہ کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور غم حسین کی عبادت میں مصروف ہوں تو ایک دم اونک سی آگئی مجھے اونک میں میں نے دیکھا کہ منظر بدل گیا ہے منظر بدل گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے مولا موجود ہیں وہ بھی مہوے عبادت ہیں تو میں ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں کہتا مولا آپ دیکھیں تو صحیح اربعین کے اندر کیا سما ہے پوری دنیا سے یا مومنین موجود ہیں یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو مولا اتنے چاہنے والے ظہور کیوں نہیں فرماتے تو فرزند حسین نے ایک زخمی مسکراہت کے ساتھ کہا اے شخص یہ وہ گمبد ہے یہ وہ قبہ ہے کہ جس کے نیچے خدا نے وعدہ دیا ہے کہ وہ مومنین کی دعاوں کو قبول کرے گا تو ذرا دیکھ اور سن تو سہی شیعہ اپنی اپنی دعائیں تو مانگ رہے ہیں میرے ظہور کی دعا نہیں مانگ رہے میرے دیدار کی دعا نہیں مانگ رہے علمیہ ہے ہمارا باز کا تتنی فراموشی ہو جاتی ہے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے پورے خطبے میں سب کچھ کہا جاتا ہے لیکن ذکر مہدی نہیں ہوتا بڑے بڑے پورگرام ہوتے ہیں تین تین روزہ ذکر نہیں ہوتا ہمارے گھروں کے اندر ذکر نہیں ہے کہیں لکھا نہیں ہوا کہ ہم کس کی امت ہیں ہمارے دینی مراکز جو مال امام سے بنتے ہیں مال امام کا مطلب کیا وقت یہی تو وہ چیزیں ہیں جو غیوت کو تلانی کر رہی بیوزارہ نے ایک شخص کو خواب میں کہا کہ میں اپنے زمانے میں بہت مظلومہ تھی اپنے زمانے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں تھا لیکن اس دور میں میرا بیٹا مہدی سب سے زیادہ مظلوم ہے چونکہ تم شیعوں نے اسے بھولا دیا اللہ ہم تو انہیں بھولا چکے ہیں لیکن مولا نہیں بھولاتے مولا نہیں بھولاتے تو عرص کر رہا تھا کہ جب کبھی کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جس گناہ کی سزا ملنی ہوتی ہے ہمیں دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے ہم تو توبہ کیے بغیر لیڑ جاتے ہیں سو جاتے ہیں چاہیے تو یہ ہے مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے رہا لیکن ہم محاسبہ کیے بغیر سو جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے حکایات کیا ہیں روایات کیا ہیں اس وقت ظاہرہ کلال مہدی سجادہ اللہ کی بارگاہ میں بچھا لیتا اس وقت وہ اپنی جائے نماز بچھا لیتے اور خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردی گارہ اس شیعہ نے اس جوان نے گناہ کیا تھا اس کو چاہیے تھا تجھ معبود کی بارگاہ میں توبہ کرتا لیکن اس نے توبہ نہیں کی پروردی گارہ اسی طرح سو گیا ہے لیکن میں اس کی جگہ پہٹ کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے اسے معاف کر دے اب امام گریہ کرنا شروع کر دیتے کہ پروردی گارہ اسے معاف کر دے میں اس کی شفاعت کرتا ہوں اسے معاف کر دے اور آپ معلوم ہے کہ امام ہماری معافی دلیل کیا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا یا میں اس لیے کہتا ہوں اسے معاف کر دے چونکہ یہ میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرتا تھا حج رکم اللہ یہ میرے ماں زہرہ پہ گریہ کرنے والا ہے یہ میری پوپیوں کی اسیری پہ گریہ کرنے والا ہے پرددگارہ تو اسے معاف کر دے یہ ازاداری اتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے کہ یہ ہم جو ازاداری میں آتے ہیں مولا کی توجہ اس طرح شامل حال ہوتی ہے کہ مولا اور ہمارا تو گریہ عزیزان دس دن کا ہوتا ہے یا دو دن کا چار دن کا لیکن مہدی زہرہ کا گریہ تو ہر روز صبح شب ہوتا ہے یہ انہی کا تو فرمان ہے کہ جب اپنے جد سید شہدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں فرماتے فلا اُند بن سباہ ومسا اے جد حسین میں آگ پر صبح شب گریہ کرتا ہوں اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں صرف آنسو نہیں بھاتا بلکہ میں خون کے آنسو روتا ہوں ایت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کہتے تھے کہ یہ جو جملے ہیں امام کے ان کے پیچھے ایک بہت بڑا درد ہے ہم تو صرف یہ سنتے ہیں کہ مولا کا جسم پارا ہوا مولا شہید ہوئے پیاسے قتل ہوئے علی اسگر باز کے بازو کٹے گئے ہم تو یہ سنتے ہیں تمہیں پتہ تمہارا امام تو ابواز کو دیکھ رہا ہے قبر میں کٹے ہوئے بازو روتے ہیں کہتے ہیں ایک شخصیت جو ملہ تبریزی مشہور تھے خواب میں مولا کی زیارت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مولا یہ آپ کا ہی فرمان ہے کہ میں صبح و شام آپ پہ گریہ کرتا ہوں اور خون کے انصور روتا ہوں فرمایا ہاں کہنے لگا کہ مولا یہ آپ خون کے انصور کنتے روتے ہیں آیا سید شہدہ کی مظلومیت پہ پیاسے زبا ہوئے ان پہ خون کے انصور ہوتے ہیں کہا نہیں اگر میرے جد حسین بھی میرے پاس ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر خون کے انصور ہوتے حج حکم اللہ کہنے لگا پھر علی اکبر کی جوانی پہ اور ان کے پہلو میں جو برچی لگی تھی اس پہ خون کے انصور ہوتے ہیں کہا نہیں علی اکبر بھی ہوتے وہ بھی خون کے انصور ہوتے پوچھا پھر اباس کے بازو کٹے تھے اور جب تیر لگا تھا اور کس انداز سے اپنے گھوڑے سے زمین پہ آئے اس مظلومیت پہ کہا نہیں اے ملہ تبریزی اباس بھی ہوتے وہ بھی خون کے انصور ہوتے تو پوچھا پھر خون کے انصور کیوں روتے ہیں کہا میں اس لیے خون کے انصور ہوتا ہوں کہ مہدی سے سبر نہیں ہو رہا کہ کیسے زینب و کلزوم جیسی بیبیاں میری پوپیاں شرابیوں کے درباروں میں گئی اور یہ کوئی کم غم نہیں تھا یہ وہ غم تھا جس نے امام سجاد کو پینتی سال رولایا پینتی سال مولا اسی غم میں تو روتے تھے لوگ آکے کہتے تھے کہ مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں منحال نے جب کہا کہ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں کہا یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جو شہید نہیں ہوا صرف جدا ہوا تھا قرآن یہ کہہ رہے یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہوگی اور میں نے تو سترہ یوسف کربلا کی زمین پر خون میں گلتا ہوتے دیکھے عجر کمل عجر کمل اللہ کہنے لگا کہ مولا صبر کیجئے گا حمزہ شہید آپ کا فخر ہے علی جیسے شہید آپ کا فخر ہے ابو عبیدہ جیسے شہید آپ کا فخر ہے شہادت تو آپ کا فخر ہے جب اس نے یہ کہا تو مولا دوبارہ تڑپ گئے کہنا لگے ابھی بھی تو انصاف نہیں کیا علی شہید فخر ہیں حمزہ فخر ہیں ابو عبیدہ فخر ہیں مجھے یہ بتا کہ مخدرات عثبت کا شرابیوں کے دربار میں جانا یہ بھی ہمارے لئے فخر تھا مو� موسیقی 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 موسیقی